کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بار بار سیم طرح کے لوگ سیم طرح کے سیچویشنس اینڈ پروبلمز اٹریکٹ ہو جاتی ہیں اور سمجھنے ہی آتا کہ یہ بار بار میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے بار بار میں ہی کیوں وکٹم بن جاتی ہوں میرے ساتھ ہی کیوں گلت ہوتا ہے اور یہ سب law of attraction فالو کرنے کے بعد بھی اگر ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ after you know law of attraction کی جرنی کے بعد تو ہم بہت اچھا سوچنا لگ جاتے ہیں positive رہتے ہیں happy رہتے ہیں اس کے بعد بھی یہ چیزیں اگر نہیں بند ہو رہی ہیں تو اس کا reason کیا ہے اور اس کا solution کیا ہے reason تو یہ ہے کہ ہماری جو old thought pattern کی جو cycle ہے وہ break ہی نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ جب تک break نہیں ہوتی تب تک آپ same experience کرتے رہو گے چاہے کتنا بھی positive happy and stable رہ لیں اور اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے کوئی special ہے کیا special ہے میں بتاتی ہوں مجھے نا بہت ہی پیارا سا ایک gift receive ہوا اس کی shots میں upload کروں گی تھوڑی دیر بعد میرے ایک student نے مجھے یہ cards بھیجے ہیں یہ angels guidance card ہیں اور ان میں آپ کے لیے angels کی طرف سے guidance ہوگی جو بھی card ہاتھ میں آئے گا وہ message آپ کے لیے ہوگا ٹھیک ہے سو انہوں نے نام لینے سے تو منع کیا ہے بہت بہت پسند آیا مجھے gift میں بہت happy and grateful ہوا and thank you so much again آپ کو بتا ہے ابھی کیا کرنا ہے اس کا چھوٹا سا experiment کرتے ہیں آپ کی جو بھی situation چل رہے ہیں جس بھی چیز کو لے کر آپ بہت پریشان ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سوچنا ہے تاکہ آپ energy سے connect ہو جائیں اور جو بھی card آپ کے لیے آئے گا وہ آپ کے لیے guidance ہوگی angels کی طرف سے so start کرتے ہیں اور ایک اور information مجھے آپ کو دینی تھی کہ جو ہماری morning workshop ہے اس کے جو registrations ہیں وہ آج بھی open ہے کیونکہ کل بہت ساری request آئی تھی کہ server down تھا ماہی repayment نہیں ہو گیا بس ایک دن اور رک جاؤ تو جو جو لوگ چاہتے ہیں join کرنا وہ آج بھی join کر سکتے ہیں evening تک اس کے بعد registrations بند ہو جائیں گے اور کل ہماری morning میں first class رہ گی یہ cards کا size تھوڑا بڑا ہے تو سپل کرنے میں تھوڑا سا problem آ رہا ہے so میں ایک card نکالوں گی آپ کو اس energy کو claim کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ cards کتنے connect کرتے ہیں پہلا جو card ہے so یہ بہت پیارا card آیا ہے اس میں پتا ہے آپ کے لیے کیا message ہے have faith in divine timing یعنی کی کوئی بھی delay ہو رہا ہے کوئی بھی problem ہے کوئی بھی situation ہے جو آپ کے according نہیں ہے آپ کو divine timing میں faith رکھنا ہے so just relax relax رہو یہ جو ایک burden ہے desperation ہے anxiety ہے جو بھی آپ feel کر رہے ہیں اس timing پہ سب کچھ چھوڑو اور ایک گہری سانس لو اور divine timing پہ چیز چھوڑو اور ایک اور card میں نکالتی ہوں یہ بھی بہت پیارا card ہے ساید اس سے تو آپ اور زیادہ connect کرتا ہوگے اس میں آپ کے لیے message ہے forgive yourself and others اور old thought pattern کی جو cycle ہے اس کا basic step ہی forgiveness ہے تو دیکھو card بھی کتنا connect کر رہا ہے یہاں پہ forgive yourself and others as everyone is right from where they stand ہر کوئی اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے یہ بات میں ہمیشہ بار بار بولتی ہوں کہ جو غلط کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے if it is anyway not about wrong or right ہر کوئی اپنی جگہ صحیح ہے کوئی بھی اس میں کوئی matter نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے but about eventually holding God's hand آپ اس چیز کو God کے ہاتھ میں چھوڑ دو کون صحیح ہے کون غلط ہے کون کس کا کرما کیا ہے کس کو کیا فل ملنا ہے یہ آپ کو God's کے ہاتھوں میں چھوڑنا ہے main چیز ہے forgive yourself and others آپ مجھے بتاؤ اس energy سے آپ نے کتنا connect کیا ان کارڈ سے آپ نے کتنا connect کیا میں mostly وڈیوز میں آپ کو انجلز کے جو کارڈز ہیں ان کی guidance پروائیڈ کروں گی اب بات کر لیتے ہیں کہ اس سائیکل کو ہم کیسے بریک کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتاتے ہوں سب سے سمپل سٹیپ ہے آپ ہر کوئی اس کو فالو کر سکتے ہیں دیکھو یہ جو overthinking ہوتی ہے یہ جو ہماری overthinking ہے psychologists کہتے ہیں overthinking is called to writing یعنی کہ جب بھی آپ کو overthinking ہو آپ کو لکھنا ہے اور اتنا لکھنا ہے ایک ایک thought کو لکھنا ہے honesty سے لکھنا ہے جس کے لئے جو من میں آرہا ہے آپ کو لکھ دینا ہے پہلا یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو وہ چیزیں لکھنی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے وہ experience جو آج بھی آپ جب بھی سوچتے ہونا آپ دکھی ہو جاتے آپ کو کیسے پہچاننا ہے کہ آپ کے brain سے وہ چیزیں نکلی ہی نہیں ہیں آپ جب بھی اس experience کے بارے میں اس انسان کے بارے میں اس situation کے بارے میں سوچتے ہو تو آج بھی آپ کو دکھ ہوتا ہے اس کا مطلب وہ release ہوا ہی نہیں اس کو لکھو ایک ہفتے کا challenge لے لو daily لکھو daily لکھو اور اس کو burn کرو یا فارڈ کے پرنک ہو دوسرا جو step ہے دونوں steps کو آپ کو one week کے لئے follow کرنا ہے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کتنا change آرہا ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسی same situation کی picture آپ کو visualize کرنی ہے like آپ کے سامنے وہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں جو آپ کو آج بھی بہت پریشان کرتی ہیں اور ان کو اگرم سے break ہوتے ہوئے دیکھنا ہے مطلب جیسے کانچ نہیں ٹوٹا like that feeling is the secret ایک تیسرا step میں آپ کو بتاتی ہوں جو بار بار آپ کے لائف میں negative چیزیں manifest ہو جاتی ہیں negative چیزیں گھوم پھر کے آ جاتی ہیں آپ کو ایک affirmation پکڑنا ہے میری صرف اور صرف positive چیزیں manifest ہوتی ہیں آپ کو اتنا بولنا ہے اس کو بار بار اپنے آپ کو remind کرانا ہے کہ میری صرف اور صرف positive چیزیں manifest ہوتی ہیں یہ gift آپ کو کیسا لگا مطلب یہ surprise آپ کو کیسا لگا جو angels guidance ہے ہمارے پاس وہ آپ کو کیسے لگی ضرور بتانا کیونکہ میں اب آپ کو ویڈیوز میں guidance ضرور دیا کروں گی اکی سو یہ تینوں steps جو ہیں یہ بہت زیادہ powerful ہیں simple تو ہیں بٹ یہ آپ کی اس cycle کو کیونکہ آپ کو deeply realize کرو پتہ ہے میری ایک friend ہے اس کے تین relationship نہ same reason کی وجہ سے تین relationship پہلا انسان آیا starting میں بہت اچھا رہا then physically as well as mentally جب abuse ہونے لگا limits cross بریکپ second میں بھی same چیز ہوئی third میں بھی same چیز ہوئی تب تو میں law of attraction نہیں جانتی تھی لیکن جب فورث relationship اس کی life میں آیا تو اس سے پہلے میں نے اس کی ساری جو negative cycle کو break کروایا اور اس نے ایک ہی command دی تھی اس بار جو بھی انسان میری life میں آئے وید commitment آیا اور اتنا زیادہ strong ہو اپنے relation کو لے کے کہ وہ میرے لیے اپنی family کے سامنے stand لے سکے and یہ manifest ہوا ہے اس انسان کے آنے کے بعد میں جو positive changes آئے ہیں can't explain so جب تک آپ اس cycle کو break نہیں کروگے آپ کو دنیا کا سب سے اچھا انسان بھی مل جائے گا وہ بھی کچھ ٹائم بعد آپ کو same same experience کرا دے گا جو آپ کا past relationship میں تھا آپ کا office صرف آپ کو اس کا environment پسند نہیں تھا آپ نے اس کو change کیا آپ کو پتہ چلا کہ دوسری جگہ جا کے اور toxic and negative environment آپ کو ملا ہے سو یہی جو چیز ہے ویزن ہے کہ ہمارے ساتھ بار بار سیم چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور ایک بہت powerful quote میں نے پڑھا جب تک تم وہ ہی کرتے رہو تو کچھ نیا کرنا ہوگا کچھ ڈیفرینٹ کرنا ہوگا اگر ہم نے سائیکل کو توڑا ہی نہیں تو وہ ہی ملے گا جو ملتا آیا ہے سیم طرح اور رائع کرتے ہو سیم طرح کے مائنسٹ کے لوگ آپ پر ریکٹ کرتے ہو سو یہ ہی ریزن ہے سب پہلا سٹیپ بہت 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 ہونے والی ہے کسی نے مجھے کمپلین بھی کی تھی کہ مہید آپ ویڈیو میں ایسے ریمائنڈ کرا دیتے ہو میں اس لئے ریمائنڈ کراتے ہوں کیونکہ میرے پاس بعد میں بہت سارے ایسے میسجز آتے ہیں ہمیں پتا نہیں چلا یا کچھ سو کیسی لگی آپ کو آج کی گائیڈنس ضرور بتانا اور مطلب اس سائیکل کو بریک کرنا ہے چاہے ہمیں کتنا بھی ٹائم لگ جائے تب ہی لائف میں لائک کچھ نیو شروع کریں گے جن کا علیدی ریلیشنشپ بریک ہو چکا ہے تونسرے ریلیشنشپ میں جانے سے پیلے پیلیز اس آئی کیو کو بریک کر لینا ملتی ہوں آپ سے نیکس سٹوڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں take care and bye bye